الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج تو ہم کبیرہ گناہ دیکھیں گے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کبیرہ گناہ تین ہے ریاکاری علم دین کو چھپانا اور خیانت پر پشاپ کی چھینڑوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ کو جانا ہر کسی لئے ضروری ہے تاکہ لوگ کو بتائیں لوگوں کو پتاؤ کہ اگر یہ ہو جائے تو توبہ کی جائے یا ان گناہوں سے کیسے بچا جائے یہ سہرائیاں اگر کر لیا تو ان کو توبہ کی جائے لوگوں کو بتایا جائے خود بھی بچا جائے یہ جاننا اس لئے ضروری ہے ہر کسی کے لئے فرضہ ضروری ہے پہلا کبیرہ گناہ پشاپ سے نہ بچنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے پشاپ کو نپا کیا ہے اگر جسم میں پشاپ لگا ہو تو نماز نہیں پڑی جائے گی قرآن نہیں پڑا جائے گا دونہ دونہ ضروری ہے اللہ کے نبی گزر ہوا ہے قبرستان کے پاس تو وہ مردوں کو عذاب ہو رہا تھا قبر کے پاس گزے تو وہ ان کو عذاب ہو رہا تھا وہ پشاپ کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرا ایک مسئلہ اور تھا کہ وہ چگر کھوڑتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب ہوگا وہ پشاپ کی وجہ سے ہی ہوگا اسے بچنا بڑا اہم ہے یعنی لوگ پشاپ جل جل دیکھ میں کرتے ہیں دھیان نہیں رکھتے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں مناسب جگہ پہ وہ پشاپ نہیں کرتے یا کترے پڑنے کا خطشہ رہتا ہے یا کھڑے ہو کر کرنا شروع کر دیتے ہیں چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں جیسے آج کر آپ نے دیکھا ہے ایرپوٹوں میں ایسے کھڑے ہو کر رہے ہوتے ہیں وہ عجیب سا طریقہ ہے وہ چھینٹیں پڑی جاتی ہیں تو یہ سارا چیز خیار رکھا جائے دوسرا کبیرہ گناہ ریاکاری دکھاوا اللہ تعالی نے جس عبادت کا حکم دیا ہو وہ چاہتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے میرے لئے لوگ کریں لیکن نماز روزہ صدقہ خرید جو مطالبہ کیا ہے اسی کی ہی محبت میں کریں اسی کے خوف سے کریں عجر کی بھی امید رکھیں ٹھیک ہے نا عجر امید بھی اسی سے رکھیں تو یہ اصل ہے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے کہ خالص جو بھی کام کرے اللہ ہی کی رضا کے لئے کریں دکھاوا ریاکاری اس میں نہ ہو خالص اللہ ہی کے لئے ہو ٹھیک نا اللہ کی رضا کے لئے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں کسی کو دکھانے کے لئے نہ کریں یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی بات ہے شریک نہ کریں ریاکاری شرک اثر بھی اللہ کے نمید کہا ہے کہ مجھے ججال کے فترے سے بھی جاتا خطر ہے کہ میری امت ہے شرک خفی میں داخل ہو جائے گی وہ ریاکاری شرک خفی ہے یہ بھی شرک ہے ٹھیک نا ریاکری شرک اصغر ہے اللہ تعالی اللہ تعالی جو لوگ ریاکری کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے بالکل جو اللہ تعالی کو ریاکری میں شریع کرتے ہیں جس طرح بھی تو حدیث میں ہے کہ عالم ہو اگر وہ ریاکری کرتا ہے تو اس کا جیسے حدیث ہے نا مشہور حدیث ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے عالم جس نے ریاکری کی ہوگی دکھانے کے لیے شہید لوگ باتیں کریں مال کسی نے خرچ کیا ہوگا دکھانے کے لیے مشہور حدیث ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے اس لیے ریاکری میں اللہ تعالی عمل قبول نہیں کرتا جائے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ بھی علماء نے کہ باہر میں ہی اس کو داخل کیا ہے تیسرا قبیرہ گناہ دینی علم کو چھپانا جو ہدایت کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے گر علم ہے چھپانا نہیں چاہیے ملون عمل ہوگا اگر کوئی علم چھپاتا ہے تو یہ ملون عمل ہوگا ہے یہ وہ علم ہے جو واجب علم ہے ہم واجب علم کی بات کر رہے ہیں جو واجب ہے لوگوں کو بتانا اس میں کوئی بھی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں اور آپ حق چھپائیں ٹھیک ہے نا صحیح مسئلہ نہ بتائیں تو یہ بھی حق چھپانے میں ہی آئیں گی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر حق بتائیں گے تو چندہ بند ہو جائے گا یا اور کوئی چیز سوچتے ہیں تو یہ بھی بوری چیز ہے اللہ کے نبی کے حدیث اگر کوئی کسی کو دینی مسئلہ پوچھا اور اس سے چھپا لیا اس نے صحیح نام بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائے گا لیکن اگر انسان کوئی عزت کا خطرہ ہو تو یہ بھی بزدل بن جائے اگرچہ یہ بڑا گناہ نہیں ہوگا یہ برا ہوگا لیکن یہ عذاب چلیں اس کا نہیں ہوگا کوئی عزت کی خاطر یہ بزدل بن جائے نہ بتائے تو اگرچہ یہ بھی برا ہے یہ بھی برا عمل ہے لیکن یہ عذاب اس پر نہیں کوئی اتنا آئے گا جہاں ضرورت مد ہو وہاں حق نہ چھپایا جائے جہاں پر لوگ ضرورت ماند ہیں حق نہیں چھپانا چاہیے صحیح مسئلہ ہو بتا دیں ٹھیک نا یہ کم از کم حجیس حدیث ہے دل میں برا جانے ہاتھ سے روکیں اور زبان سے روکیں کسی کو یہ سارے جو ہے نا طریقہ بنانا چاہیے چوتھا کبیرہ گناہ امانت میں خیانت کرنا چاہے وہ کسی کی بات ہو یا مال ہو تمام چیزوں کی فاض جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وہ امان والا نہیں ہے چاہے امانت کسی بھی شکل میں ہو ٹھیک نا تو یہ چار چیزیں جس میں پائی جائیں حدیث ہے وہ خالص منافق ہوگا ہے چاہے نمازی ہو کوئی بھی ہو ان میں ایک امانت میں خیانت کرنا اور اگر کوئی اللہ اگر رستے میں شہید بھی ہو جائے اگر امانت میں خیانت کی ہے تو معافی نہیں ہوگی لگن ابھی نے ہمائے شہید کے ہر گناہ میرے ساتھ اللہ کی رضا قیلی گی جنگ میں شہید ہونا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے امانت کا امانت میں خیانت کی اگر وہ نہیں ہوگی لگن ابھی نے ہمائے تو یہ تمام لگن ابھی نے ہمائے لگ رستے میں شہید ہو جائے تمام گناہ کا کفارہ ہے سوائے امانت خیانت کے تو اللہ تعالیٰ مانت جو خیانت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سخت نا مبساند ہے اللہ تعالیٰ کی امانت میں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی نماز اللہ تعالیٰ کے لئے اگر آپ نہیں پڑھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اگر نماز نہیں آپ پڑھتے تو یہ بھی امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے سب سے بڑی امانت مال ہے اس میں خیانت کرنا اگر کو کرتا ہے تو یہ علماء نے کبیرہ گناہوں میں اس میں کو بھی شامل کیا ہے تو اس لئے مال میں خیانت کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے مفضوظ رکھیں اسلام علیکم